بولٹ سے بیلٹ تک کا کامیاب سفر قبائلی عوام اور فورسز کی قربانیاں رنگ لے آئیں خیبر پختونخواہ میں زم ہو جانے والے سات ازلا میں پہلا الیکشن عوام میں زبردست جوش و خروش صوبائی اسمجی کی سولہ نشستوں پر پولنگ کے بعد گنتی کا سلسلہ جاری غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدواروں کو پانچ نشستوں پر سبقت حاصل چار نشستوں پر تحریک انصاف کا پلڑا بھاری جے یو آئی تین جماعت اسلامی اور این پی ایک سیٹ پر آگے قبائلی عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ جمہوری سوچ کے حامل ہے چیف الیکشن کمیشنر سردار رزا کا سیکیورٹی فورسز انتخابی عملے اور میڈیا سے بھی اظہار تشکر انتخابی نتائج جمع کرنے کے لیے الیکشن کمیشنر نے کنچول روم فار نتائج کے لیے آٹیس سسٹم کے بجائے ویٹس ایپ کا استعمال مواصلاتی نظام اور ٹرانسپورٹ کے مسائل ایڈیشنل ڈیریکٹر الیکشن کمیشنر نے کہہ دیا راستے دشوار ہیں نتائج دیر سے آئیں گے ایسی ایریا بھی ہیں کہ پریٹرننگ افسر کے آنے تک سات آٹھ گھنٹے لگتے ہیں کچھ ایریا ایسے ہیں کہ رات کمیمنٹ وہ نہیں سکتی صبح دن کی روشنی میں وہ روانہ ہوں گے ریزلٹ آئیں گے پھر اس کے بعد فینل کریں گے کہیں نارے بازی تو کہیں لڑائی جھگڑا قبائلی ازلا میں بھی الیکشن میں سیاسی کارکنان کا روایتی انداز لنڈی کوتل میں این پی اور آزاد امیدوار کے حامیوں میں جھگڑا فورسز اور قبائلی امائیدین نے بیج بچاؤ کر آیا مومن پی کے ایک سو تین میں بھی تحریک انصاف اور این پی کارکنان میں کشیدگی فائرنگ سے عوامی نیشنل پارٹی کا کارکن زخمی قبائلی عوام کو مصبت ابدیلی کی امید شمالی وزیرستان نے محبے وطن نوجوان ووٹرز کا جذبہ اروج پر ووٹ ڈالنے کے لیے قومی پرچم ساتھ اٹھالا آئے پولنگ سٹیشن پہنچے خصوصی اور بیمار افراد دیئے قومی فریضہ انجام دینے آئے اقلیتی برادری کا جذبہ بھی دیدنی جوانوں کے ساتھ بڑھوں نے بھی حق رائے دہی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا باجوڑ میں ایک سو چھے سالہ بابے نے ووٹ کانسٹ کیا میں بھی کہ یہاں پہ کچھ بدلاؤ آج ہے بجلی آج ہے پانی آج ہے یہاں پہ یہ جو ہواتین گھروں میں مر رہی ہیں کم از کم ان کے لیے کوئی بھی ایسا لیڈر ہو وہاں پہ بجلی کا انتظام بالکل بھی نہیں ہے جوان بے روزگار بچے ہیں ان کو روزگار جیسے برکت ملے اب آئی لیے ازلام واقعی تبدیلی آگئی گیارہ لاکھ تیس ہزار خواتین ووٹر سپولنگ کے لیے عورتیں بھی گھروں سے نکلیں بچوں کے لیے روزگار تعلیم اور صحت کی بنیادی سہولیات کی امیدیں جماعت اسلامی اور این پی کے خاتون امیدوار بھی جیت کے لیے پرازم خواتین کے مسائل حل کرنے کا وعدہ اگر میں یہاں سے منتخب ہوتی ہوں تو میں عورتوں کے پانی کا مسئلہ حل کروں گے اور روزگار کا ہے سہت کا مسئلہ ان کا تعلیم کا مسئلہ ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خاکی قبائلی ازلام پرامن اور کامیاب الیکشن پر قوم کو مبارک بات وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا آج کا دن قبائلی عوام کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا فواد چودری نے ٹویٹ میں لکھا قبائلی ازلام میں الیکشن قوم کی عظیم کامیابی ہے وزیر اعظم عمران خان کی ذاتی دلچسپی سے یہ کامیابی ممکن ہوئی خیبر پختون خاص عملی کی سولہ نشست سپر الیکشن ہر حلقے میں ریپورٹرز کا جال پہلے ووٹ سے پہلے ریزلٹ تک انتخابات سے جڑی ہر چھوٹی بڑی خبر پر نظر اسپیشل ٹرانس میشن میں بولٹ سے بیلٹ تک کا سفر صرف سما پر ملکی سیاست میں ایک اور ڈیل کی بازگرشت دیڈ لاک کیوں ہوا سما وجہ سامنے لے آیا نواز شریف کو پانچ اور مریم نواز کو تین سال بیرون ملک رہنے اور سیاسی سرگرمیوں سے دور رہنے کی شرط نے کام بگاڑ دیا لیگی ذرائع کے مطابق نواز شریف دو سال سے زیادہ باہر رہنے اور سیاسی بیانات پر پابندی کے لیے تیار نہیں سما نے سات مارچ کو ڈیل کے لیے اہم ملاقات کی خبر دی تھی مریم نواز نے گزشتہ لوز رابطوں کی تصدیق بھی کر دی مریم نواز وہ رابطے کا جواب دے گی نہ کوئی ڈیل کرے گی ڈیل کے لیے جو لوازمات کی ضرورت ہے وہ سیلیکٹڈ خان جیسا انسان تو پورا کر سکتا ہے لیکن نواز شریف مریم نواز مسلم لیگ نون جو ہے وہ نہ جمہوریت کی پیٹھ میں چھوڑا گھوم سکتے ہیں نہ عوام کے تماعت کو ٹھیس پنچا سکتے ہیں ہم ڈیل کریں گے نہ ہی راہے فرار اختیار کریں گے ایسا کوئی آپشن زیر غور نہیں مریم نواز کہتی ہیں ڈیل کرنا ہوتی تو میاں نواز شریف جیل میں نہ ہوتے جمہوریت کی پیٹھ میں چھوڑا نہیں گھوم سکتے فیصل آباد میں نون لیگ کی ریلی میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام کہا تمام تر ہتکنڈوں کے باوجود کل فیصل آباد ضرور جاؤں گی ٹویٹ میں لکھا دنیا جانتی ہے کٹ پتلی سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں عوام کے جذبات سے کھیلنے کا احساس مریم نواز کو حاصل ہے فٹ دوس آشق امان کی لیگی رہنما پر کڑی تنقید کہا تاثر دیا گیا کوئی انہیں این آروں کے لیے مجبور کر رہا ہے کیلی بری پونٹ سے لے کر ہر بات کا انکار کیا گیا مریم نواز کا بیانیہ کون مانے گا شہباز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس گریفتاریوں کی صورت میں متبادل قیادت سامنے لانے کا فیصلہ پچیس زلائی کو ملگیر یومے سے آمنانے کی حکمت احمدی تیار کر لی گئی اجلاس میں نواز شریف یہ فوری رہائی کا مطالبہ زلزلہ زدکان کے فنڈز کھانا مردار کھانے کے برابر سمجھتا ہوں خیانت کرنے والوں کے خلاف خود کاروائی کی تھی نیب آٹھ سال تک کہاں سویا رہا رمضان شگر ملز کیس میں شہباز شریف ہٹ پڑے کہاں ان کے خلاف ثبوت تھے تو برطانوی اخبار میں کیوں چھپوائے گئے پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کیا گیا خبر چھپوانے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے تو آپ نے چیخیں مارنی شروع کرنی ہیں آگے آگے دیکھیں یہ ہوتا ہے کیا جھاڑو پھرتے پھرتے آگے آخری کونوں کی طرف جو جتنا بڑا چیخہ ہے اس کا کیس سمجھ لیں ٹک ٹکی کے قریب ہے بعض لوگوں کے بڑے تلقات ہوتے ہیں وکٹ کے دونوں طرف تاستہ تاستہ دیکھو گڑے میں گرے ہیں ایک ہی کریڈٹ آسل ہے اس گورنمنٹ کو کہ دس از اے آنس گورنمنٹ اور دوسری طرف سب کو پتا چور ہے ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے سارے چوروں کو ٹک ٹکی لگے گی وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والے آہستہ آہستہ گڑھے میں گرنے والے ہیں وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی تنقید ایکسپریس اپوزیشن پر چڑھ دوڑی کہا امران خان کا دورہ امریکہ میک اور بریک ہے اپوزیشن کی تحریک ادم اعتماد کا مقابلہ کرنے کو تیار موچیرمنٹ سینر صادق سنجرانی ڈٹ گئے حزب اختلاف کے ریکوزیشن پر سعیس جولائی کو اجلاس طلب کر لیا گیا اپوزیشن کو جوابی خط میں لکھا اپنی ذات کے لیے نہیں ایوان کے تقدس کے لیے لڑ رہا وزیر اعظم امران خان امریکہ کے پہلے سرکاری دورے پر غیر ملکی ائرلائن کی کمرشل پرواز سے براستہ دوہاب واشنگٹن روانہ ہو گئے ای آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس پی آر بھی روانہ امران خان کے امریکی صدر سے بائیس جولائی کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوگی وزیر اعظم امریکی ارکان کانگرس سے ملاقاتیں اور پاکستانی کمیونٹی سے خطاب بھی کریں گے گلکیت ائرپورٹ پر پی آئی ای کا ای آٹی تیارہ لینڈنگ کے بعد رنوے سے اتر گیا تیارہ حادثے سے بال بال بچا تمام اٹھالیس مسافر محفوظ رہے پی کے سکھ زیرو فائف کی کپتان مریم اور فرسٹ آفیسر کا تیبی معاینہ آرزی طور پر گراؤنٹ کر دیا گیا افتدائی ریپورٹ کے مطابق لینڈنگ دروستے طریقے سے نہیں کی گئی تیارہ مقررہ جگہ سے بہت آگے لینڈ ہوا پائلٹ نے امرجنسی بریک لگائی مگر تیارہ کچھے میں اتر گیا تبدیلی سرکار کے وکر اقدامات ملک کے تمام ائرپورٹ پر سامان کی پلاسٹک پیکنگ لازمی قرار عمل درامہ شروع ہو گیا ہر مسافر سے فی بیک پیکنگ پچاس روپے وصول کیا جائیں گے سیول ایوییشن آتھارٹی کے مطابق پیکنگ کا مقصد بیک سے سامان چوری کے واقعات روکنا ہے